اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو خوش ہو آباد ہستا مسکراتا رکھیں شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نیایت رہے مولا ہے آج ہم آپ کے لئے خستہ کراری اور پھولی پھولی پوریوں کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت ہی آسانے کے ساتھ بہت ہی جھٹپٹ کس طریقے سے بنائیں کس ٹرک سے بنائیں کہ بہت ہی پھولی پھولی سی ہماری پوریاں بنیں اور بہت ہی نرم ملائم سے بھی بن سکتی ہیں بہت ہی خست ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں شکری جزا کرلہ تو سب سے پہلے ہم پوریوں کا آٹا کو دیں گے جس کے لئے ہم نے دو پیالی آٹا اور ایک پیالی میدہ لیا ہوا ہے اگر آپ چاہے تو صرف آٹا یا صرف میدہ بھی لے سکتے ہیں یا کونٹرٹی آدھی آدھی بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوائ گا تو یہاں پہ دیکھئے ہم تیل ڈال رہے ہیں اور تیل ڈالنے کی ٹرک بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا خستہ اور قراری چاہیے تو آپ تیل کی کونٹرٹی کو تھوڑا بڑھا دیں اور اگر آپ کو نرم ملاک چاہیے تو آپ تیل کی کونٹرٹی کو تھوڑا کم رکھیں تو یہاں پہ میں نے تین ٹیبل سپون ڈالا ہے خستہ اور قراری پوریاں میں بنا رہی ہوں تو تین ٹیبل اسپون ہے اگر آپ کو خستہ کرا رہی نہیں چاہیے تو آپ اس کا ہاپ بھی کر سکتے ہیں ڈیو ٹیبل اسپون اتنے میں ڈالیں ایک چھٹکے میں نے اجوائن اس میں مسل کے ڈال دی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کسوری میتھی کمائی استعمال کر رہی ہوں فریش میتھی یا فریش دھنیا کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم آٹے کو گودھ لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہی ڈال کے ہم گودھیں گے آٹے کو ہم نے نہ زیادہ نرم رکھنا ہے نہ ہی زیادہ سکت رکھنا ہے روٹی کی طرح ہم آٹے کو گودھیں گے اور دیکھیں پانی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تو پھر بہت ہی اچھے سے ہمارا آٹا گودھے گا ایک ساتھ زیادہ پانی نہ ڈالے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اچھے سے نرم ملائم سے آٹا گود لیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے ریسٹ ہونے کے لئے دس منٹ کے بعد ہم اپنی پوریوں کو بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں سٹ ہو چکا ہے آٹا ہمارا دس منٹ کے لئے تو چلیے اب ہم فٹا فٹ سے اپنی پوریوں کو بنا لیتے ہیں تو جتنی بڑی سائز آپ رکھنا چاہیں اس حساب سے آپ لوئیوں کو توڑ لیں خوش کا آٹا لگائیں گے اور ہم جتنی بڑی ہم بنانا چاہیں تو اس حساب سے دیکھیں ہم لوئیوں کو بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے نارمل اس طریقے سے روٹیوں کی لوئیاں بنتی ہیں اتنی بڑی ہم نے لی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہم لوئیوں کو پورا بنا کے سیٹ کر کے رکھ لیں گے تو پھر جب لوئیاں بھی سیٹ رہتی ہیں تب یہ بہت ہی اچھے سے آسانی کے ساتھ ہماری پوریاں بیلتی ہیں اگر ہم فٹا فٹ سے اسی وقت لوئیاں بناتے ہیں اور پوریوں کو بیلتے ہیں تو پھر پوریاں کھشتی ہیں اور تھوڑا محنت لگتی ہے بنانے میں تو اس طریقے سے پہلے ساری لوئیوں کو سیٹ کر کے رکھ لیں اور پھر پوریوں کو بیلیں تو بہت ہی جلی سے جھٹ پٹ سے آپ پوریوں کو بیل کے تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لوئیوں کو تیار کر کے رکھ لیا ہے اور ہم جو لوئی ہم نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی تھی اس طرف سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں پوریوں کو نکالنے کے لئے بھی ہم نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک برتر میں ہم نے پیپر لگا کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم پوریوں کو فٹا فٹ سے بیلیں گے اور تیل کو ہم رکھ دیں گے تیار ہونے کے لئے تب تک اچھے خاصے گرم تیل میں ہی ہم نے پوریوں کو فرائی کرنا ہے ٹھنڈے تیل میں ہم ڈالیں گے تو پوری ہماری بلکل نہیں پھولیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اور چلی اب ہم فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ تیل میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پوریوں کو ڈالیں گے اور پوریوں کو ڈالنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑیں گے اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس کو اوپر سے پریس کریں گے تو پھر پوریاں اچھے سے پھول جاتی ہیں اب یہ میں نے پہلی پوری ڈالی ہوئی ہے تو اس لئے تھوڑا سا ابھی temperature ابھی set نہیں ہوا ہے ابھی temperature set ہوگا تو پھر بہت اچھے سے پوریاں پھولیں گے پھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں اچھے سے پھول چکی ہے پوری دونوں سائٹس اس طریقے سے pink color کی جب ہو جائے تو پھر ہم نے نکال لینا ہے بہت زیادہ dark color نہیں رکھنا ہے بہت ہی white white سی رہتی ہیں تو ابھی دیکھنے میں نہیں اچھی لگتی ہیں تو اس طریقے سے ہلکا سا golden color آ جائے تو آپ نے نکال لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم ہلکا ہلکے سے پریس کریں گے دیکھیں بلکل اچھے سے پھول چکی ہے اگر آپ کو خستہ کراری چاہیے بلکل تو آپ نے آج کو تھوڑا سا low کر دینا ہے اور نرم ملائم چاہیے تو آج کو تھوڑا سا تیز رکھ کے بنائیں گے اس بات سے بھی فرق پڑتا ہے آج کو آپ کنٹرول کر کے بنائیں گے تو جس طریقے کی آپ کو پوریا چاہیے آپ اس طریقے کی بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب temperature سٹ ہو گیا ہے تو بہت اچھے سے پھول رہی ہیں اور اس طریقے سے پھولی پھولی سے ہماری پوریاں تیار ہو رہی ہیں فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری ریسپی تو یہاں پہ آکے ریسپی ذرا بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنوں کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پہ تیار ہوئی پوریوں کو سرف کریں اپنی من پسند چیزوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے میلے دل سے درخواست ہے اپنے اس چینل ایزی ریسپی بائی شبینہ کو سبسکرائب کر کے اپنا پیار دینا ہرگز نہ بھولیں ساتھ میں لگا ہو ابل کا آئیکان بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ لوگوں کی رسک میں عمر میں گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں بھی دعاوں میاد رکھیں تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایسی کسی ٹیسٹی اور مزے کے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ